ذرا ہم شرعیتِ اسلامیہ کا متعلق کریں نا ذرا ہم ذرا ہم اسلام کا متعلق کریں ہم اپنے ملازمین کے ساتھ ہم کیسا رویے رکھتے ہیں ملازمین کے ساتھ ماں تحتوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج ایک بات تو ارز کر دیجئے ایک بات تو ہمیں بتا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے خادم کی کتنی مرتبہ غلطی کرتا ہے وہ کتنی مرتبہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے کتنی مرتبہ اگر وہ غلطی کرے تو ہم اس کو معاف فرما دے ایک مرتبہ کرے دو مرتبہ کرے تین مرتبہ کرے چار مرتبہ کرے کتنی مرتبہ وہ غلطی کرے تو ہم اس کو معاف فرما دے ذرا ہم سنے تو سہی تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ وہ غلطی کرے تو معاف کر دو نہیں یہ نہیں فرمایا ذرا ہم مطالعہ تو کرے اسلام کو جب ہم اگر کسی بندے کے مالک بندے ہیں کسی فیکٹری کے کسی دکان کے اپنے نیچے چار مالی دس آٹھ ملازم رکھتے ہیں تو اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ہم اسلام کا مطالعہ تو کر لیں شریعت کا مطالعہ تو کر لیں کہ ہم نے ملازم رکھے ہیں ان کے شریعت نے ہمیں کیا حقوق دیئے ہیں کتنی مرتبہ ان کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے ہم تو ذرا سی غلطی ہو جائے بچاروں کی ایسی کی تیسی پھیغ دیتے ہیں ماں بہن ان کی یہ کر دیتے ہیں گالیوں پر گالیاں دے دیتے ہیں اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر اگر ایک دن کے اندر تمہارا خادم تمہارا غلام تمہارا ملازم ستر مرتبہ بھی ایک دن میں غلطی کرے تو تم اس غلطی کو معاف کر دو ایک دن میں اگر غلام خادم ملازم ستر مرتبہ بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دو ہم تو ایک مرتبہ بھی غلطی کرے اور وہ بھی مہینے کے اندر ہی ہیں ہفتے کے اندر ایک غلطی کرے تو ہم تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر کر دیتے ہیں اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں گالیوں پر گالیاں اتنی دیتے ہیں کہ بعد میں اس کو بچارے